بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلانت الدائم وعلی عدائے مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے گمشدہ چیز کے حکام لقطہ لقطہ قاف دو نکتے والی اور تا دیکھیں جو چیز گمتی ہے وہ تین طرح کی ہو سکتی ہے تو تینوں کا الگ الگ نام رکھا گیا فقہ میں اور ان کی الگ الگ احکام ہیں ایک مرتبہ گم ہوتا ہے انسان اشتہار آپ نے دیکھے ہوں کہ بچہ گم ہو گیا کبھی بڑا بھی گم ہو جاتا ہے اگر دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو ٹھیک ہونے والے بھی گم ہو جاتے ہیں تو کبھی بچہ گم ہو گیا کبھی بڑا گم ہو گیا انسان گم ہوتا ہے گمشدہ انسان کو لقیت کہا جاتا ہے لقیت فقی اسطلاح میں لام قاف دو نکتے والا یہ اور تا تویں لقیت یعنی جب بھی فق میں یعنی اگر آپ کئی مسئلہ پڑھیں لقیت کے حوالے سے تو لقیت یعنی کمشدہ انسان درست کبھی انسان سے ہٹ کر جو دوسرے حیوانات ہے آپ کی بکری چوری گم ہو گئی آپ کی مرگی گم ہو گئی گائے گم ہو گئی کوئی حیوان گم ہو گیا غیر از انسان تو انسان سے ہٹ کر اگر کوئی حیوان گمشدہ ہو جائے تو اس گمشدہ حیوان کو کہا جاتا ہے زاللہ زاد سے زاللہ یعنی گمشدہ حیوان گمشدہ حیوان زاد علف لام اور ہے زاللہ اس طرح زاللین ہے نا اس طرح زاللہ اسی مادے سے ہے یعنی گمشدہ منتہ کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے تو گمشدہ حیوان ہر گمشدہ نہیں گمشدہ حیوان غیر از انسان اور ان دو کے علاوہ نہ انسان ہو نہ حیوان ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو موبائل گم گیا آپ کا آپ کا پین گم گیا آپ کی گھڑی گم گئی آپ کا چشمہ گم گیا کوئی بھی چیز کو اور گم گئی غیر از انسان اور غیر از حیوان تو اس کو کہا جاتا ہے لقاتہ لام قاف تویں اور ہا لقاتہ پس لقاتہ یعنی گمشدہ چیز جو انسان اور حیوان نہ ہو تو یہ تین طرح کے گمشدہ ہو گئے ابھی جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ تیسری چیز ہے گم جائے انسان تو کیا ہوگا ابھی گمہ رہنے دیں اس کو گم جائے اہوان کیا ہوگا اس کو بھی گمہ رہنے دیں اگر گمی ہوئی کوئی چیز ہو تو اس کا کیا صورتحال بنتی ہے اچھا داری باتیں دیکھیں گمی ہوئی چیز کی صورتحال جس کی گمی ہے اس کے حساب سے کیا ہوگا بس اس کے حساب سے صرف یہی صورتحال ہے وہ بچارہ افسوس ہی کر رہا ہوگا پتہ نہیں کہا گم گئی ہے یہ مسائل آتے ہیں اس کی اعتبار سے کہ کسی کو ملے گمشدہ چیز مل جائے آپ کو کسی کی جو آپ کو معلوم ہے کہ میری اپنی نہیں ہے کسی کی ہے گمشدہ چیز مل جائے تو اب آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں یا آپ کیا کریں اس چیز کو خود لے لیں ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں جی اللہ نے کرم کیا ہے کوئی خاص کہیں سے آپ کو کوئی گھڑی مل جائے پانچ پانچ سو کی یا ہزار والے نوٹوں کی تو آپ اس کو خدا کا لطف اور انعیت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھ کر ڈکار مارے بغیر جیب میں ڈال لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو میں سڑک سے ملی ہے سڑک کسی کی تھوڑی ہوتی ہے تو اگر کسی نہیں ہوتی تو آپ کی بھی تو نہیں ہے نا تو اس کے اپنے حکام ہیں اس کے اپنے ذمہ داری ہیں یہ بھی یہ جو اگر مال کسی کا گمشدہ مل ہے یہ بھی آخری کنڈیشن میں جاتا ہے کہ غیر از انسان اور غیر از حیوان ہے نا لہذا یہ بھی لقتہ ہے اور اس کے اوپر بھی لقتے کے حکام جاری ہوں گے درست تو پہلا مطلب تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ لقتہ کے حکام ہیں یعنی ان چیزوں کے حکام کے جو گمی ہوئی ملتی ہیں اور وہ انسان بھی نہیں ہیں اور دوسرے حیوانات میں سے بھی نہیں ہیں یعنی حیوان اور انسان کو چھوڑ دیں تو باقی جتنی بھی چیزیں کائنات میں آپ تصور کر سکیں سب اس میں آ جائیں گی درست یہ ایک مطلب کیونکہ عنوان ہے گمشدہ چیز تو گمشدہ کے لیے ایک چیز جو فقہہ نے اہم جانی ہے کہ اس پر جب گمشدہ کا کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہماری اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں تو اردو زبان میں زبان بہت تھوڑی سی ہماری جس کو کہیں کہ تنگ ہے تنگ بین مانا کے بعض اوقات الفاظ جو ہیں آپ کے پاس ایکیوریٹ الفاظ جو ایکیوریٹ مانا کو ادا کر سکیں اردو میں نہیں ملتے ہیں تو آپ کومنلی دو الگ الگ سیچویشنز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو آپ میں سے کچھ چہریں مجھے لگ رہے ہیں ان کو شاید یاد ہو جو پرانے چہریں نظر آ رہے ہیں مجھے یہاں پر کہ رمضان کے احکام میں کھانے پینے کے احکام میں جب روضہ باطل کرنے والی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کر کے کھلائے تو وہاں میں ارز کرتا ہوں کہ مجبور اردو میں تو دونوں کو مجبور کہا جاتا ہے لیکن مجبوری دو طرح کی ہوتی ہے ایک مجبوری ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ گن پوائنٹ تو نہیں بند ہوئے نا سا یہ پسٹل ہے کن پٹی پہ لیکن ہاتھ تو کھلیں منہ کرنا چاہے تو آپ منہ کر سکتے ہیں لیکن آپ خوف جان سے نہیں کرتے یہ اور مطلب ہے لیکن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک مرتبہ کوئی آپ کے دونوں ہاتھ پیر باندھے اور آپ کا مو پکڑے اور اس میں انڈیل دے اور مو پہ لگا دے ٹیپ تاکہ آپ تھوک بھی نہ سکیں یہ بھی مجبوری ہے نا وہ پچھلی بھی مجبوری تھی یہ بھی مجبوری ہے لیکن دونوں مجبوری میں فرق ہے یا نہیں ہے پچھلی میں آپ کے پاس اتھارٹی تھی اختیار تھا آپ کا پورا اختیار سلب نہیں ہوا تھا لیکن اس کنڈیشن میں آپ بالکل ہی بے بس ہیں درست آپ کے پاس اصلاً اختیار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے وہ یہ کہ اس کو خاموشی سے اندر لے جائیں اور کوئی آپشن ہی نہیں درست تو یہ بھی مجبوری ہے تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہی لفظ جو گم گئی چیز گم گئی اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ گمشدہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات فقہ کے اعتوار سے جو گمشدہ نہیں ہے اس کے لئے بھی آپ کہتے ہیں میری کہیں گم گئی یہ چیز بس ہم فرض کریں آپ کہیں بھول کر آگئے کوئی چیز آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں گم گئی یہ چیز آپ اس بھولی ہوئی چیز کو بھی آپ گمی ہوئی چیز سے تعبیر کرتی ہیں درست اور ایک مرتبہ واقعی جو فقری طور پر بھی گمی ہوئی ہے وہ گمی ہوئی ہوتی ہے تو فرق کہاں پر پڑتا ہے یعنی کیسے ہم ڈیفرنشیئٹ کریں گے کہ کہاں پر ہم نے گمی ہوئی بولنا ہے اور کہاں پر وہ گمی ہوئی نہیں کہلائے گی ولو عرف میں اس کو گمہ ہوا کہا جا رہا ہے لیکن فقری طور پر وہ گمی ہوئی نہیں مانی جا رہی تو اس کا ایک میار ہے ایک کرائٹیریا دیا ہے شریعت نے کہ دیکھیں ایک مرتبہ کوئی چیز پبلک پلیس میں رہ جاتی ہے نشتر پاکی اب مجلس میں گئی تھی آشور کا دن تھا رش بہت تھا آپ کو چھوڑ کر آگئی وہاں پر اور ایک مرتبہ آپ کسی کے گھر میں مجلس میں گئی ہیں اور وہاں چھوڑ کر آگئی ہیں کام تو دونوں جگہ پر ایک جیسے ہوا نا لیکن وہ جو پبلک پلیس پہ چھوٹ کر آئی ہے چیز وہ اگر کسی کو ملے تو وہ کہلاتی ہے گمشدہ لیکن جو گھر والی گھر ٹائپ کی جگہ جو جس کو کہیں محدود باؤنڈریز میں آپ کو پرائیویٹ پلیس میں آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ نارمل ہی گمشدہ نہیں کہلاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں بھولی جانے والی چیزیں جو انسان بھول کر چلا جاتا ہے لہذا اس قسم کی چیزوں پر جو پبلک پلیس سے نہ ملے ہیں بلکہ پرائیویٹ پلیس سے اور بہت محدود مثل سکول میں مل گئی کوئی چیز آپ کو کالیج سے آپ کو کوئی چیز مل گئی مجلس میں گئے تھے امام بارگاہ میں کوئی پڑی کوئی چیز مل گئی کسی کا رمحال مل گیا یہ ساری چیزیں گمشدہ نہیں کہلاتی نہیں کہلائیں گے کہ آپ کو گمشدہ چیز ملی ہے دروس فقری طور پر لہذا ان کے اوپر گمشدہ چیز کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے اس لئے کہ گمشدہ بنی نہیں رہی یہ فقری اعتبار سے تو احکام بھی اس کے جاری نہیں ہوں گے پھر یہ کیا کہلاتی ہیں یہ کہلاتی ہیں مجھول المالک ایسا مال کے جس کا مالک نامعلوم ہو مجھول یعنی نامعلوم مال مجھول المالک ایسا مال جس کا مالک نامعلوم ہو پتہ نہیں کون چھوڑ کے چلا گیا ہے کس کی چیز رہ گئی ہے نہیں معلوم تو یہ مجھول المالک کی کیٹیگری میں جاتی ہیں چیزیں لیکن وہ چیزیں جو پبلک پلیسز سے ملتی ہیں جیسے میں نے مثال دی نشتر پاک کی مجلس تھی کوئی جلوس میں آپ گئے ہوئے تھے کوئی کیا کہتے ہیں صدر گئے ہوئے تھے آپ کوئی تارک روڑ گئے ہوئے تھے آپ کوئی ایسے جو پبلک پلیسز ہیں جو محدود وہ سرکمسٹانسز والی نہیں ہیں محدود دائرے والی نہیں ہیں وہاں اگر کوئی چیز ملتی ہے سلک پر ہاں اب وہی والی بات ہے مثال دکاندار کو اس کی دکان میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ مجھول المال بنے گا وہ لوکتہ نہیں بنے گا لیکن اگر آپ کو سلک پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ مجھول المال نہیں بنے گا بلکہ وہ لوکتہ بنے گا یا اسی دکاندار کو جب دکان بند کر کے باہر نکلا سلک پہ کوئی چیز مل جائے تو وہ لوکتہ بن جائے گی دکان میں ملے گی مجھول المال بن جائے گی کیونکہ محدود دائرہ ہے سلک پہ ملے گی لوکتہ بن جائے گا اس لئے کہ پبلک پلیس سے مل رہی ہے آپ کو سمجھ میں آرہی کے بعد جتنے بھی حتی امام بار کو میں بعض اوقات جساں مثلا یہ بہلے رشت والی مجلسیں ہوتی ہیں جی آئی آر سی تک گاریاں لگی ہوئے ہیں یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی پھر ممکن ہے عمومی پلیس میں شامل ہو جائے اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے کہیں باہر کے علاقے میں موجود ہیں یا سہراؤں میں کھلے علاقوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی عمومی پلیس میں پھر شامل ہو سکتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ وہ مال کہ جو آپ کو عمومی جگہ سے ملے پبلک پلیسز سے ملے وہ لکتہ بنتا ہے وہ لکتہ بنتا ہے یہ پہلی چیز اب یہاں سے ہمیں آگے لکتے کے احکام کو شروع کرنا ہے سمجھ میں آگئی بات کہاں ہماری بحث چل رہی ہے اچھا مجل المال کا بھی انشاءاللہ بعد میں مسئلہ آئے گا وہ اس کے احکام بھی آئیں گے اسی بحث میں لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم لکتہ کے احکام کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر فرض کریں کسی نے کسی کا مال غصف کیا یا چوری کیا اور وہ آپ کو پکڑا دیا تو یہ آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد یہ بھی لکتہ نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ گمشدہ نہیں ہے گمشدہ جہاں گمشدہ کی بات آئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک عمومی اور پبلک پلیس کی طرف ذہن آپ کا جانا چاہیے تب گمشدہ بنے گا اب یہ کسی نے چوری کیا جساں بہت سی جگہوں پر مشہور ہے کہ چوری کا سامان بکتا ہے آپ گئیں آپ نے جا کے اچھی سا موبائل خریدہ وہاں سے پچیس ہزار والا موبائل آپ تین ہزار میں لے کر بڑی خوش ہو گئیں لیکن یہ خوشی آپ کی مسئلہ نہ جاننے کی حد تک تھی اس لئے کہ اب آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ یہ کہ آپ یہ مال اس کو بھی جا کے واپس نہیں کر سکتے جس سے خرید کر لائیں ہیں بلکہ مالک کو ڈونے اور جا کے اصل مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے چوری ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا اتنا سستہ مل گیا لیکن تیع ہونا چاہیے کہ چوری شدہ ہے اگر معلوم نہیں ہے آپ کو کہ واقعی چوری والا ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی خراب پیس اس نے سیٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہو لیکن یہ ہے کہ تیع ہو جائے کنفرم ہو آپ کے لئے آپ قسم کھا سکتی ہو کہ یہ چوری کا مال خرید کے لائیں ہو یا چوری کا مال میرے ہاتھ میں موجود ہے تو وہاں آپ کی ذمہ داری دیکھیں آپ اس کو واپس نہیں کریں گی تو وہ تین ہزار تو گئے آپ کے آپ ایسے جا کے اس کو بولیں میرے تین ہزار دو یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں گی نہیں دے گا نا کبھی بھی نہیں کرے گا تو وہ تین ہزار تو گئے اور یہ بھی آپ خود نہیں رکھ سکتی ہیں لہذا یہ تین ہزار بھی گئے تو یہ آپ کے لئے نقصان دے چیزیں لہذا یہ مال لوگتہ نہیں بنے گا بلکہ یہ مجھول المالک کے حقام میں جائے گا اگر مالک مل گیا آپ کو تو مالک تک پہنچانا واجب ہے اب اس کو آپ صرف ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تین ہزار میں خرید ہے اگر تین ہزار مجھے دے دو اب وہ دے دے تو اس کی مہروانی ہے نہ بھی دے تو وہی والی بات ہے وہ تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کمپنسیٹ کرنا اور اس کے اوپر جو اگر مالک نہ مل پائے تو اس کے اوپر مجھول المالک کے حقام جا رہی ہوں گے جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ یہاں تک کا مسئلہ اگر کوئی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے جو مطلب بلک اوپن پرسس اگر پبلک پلیس کہلاتی ہے کہ یہ پبلک پلیس ٹائپ کی جگہ ہے تو بھلے کلاس روم سے ملے گا تو نہیں باہر سے ملے گا جسا آپ کی ایو کی بات کر رہی ہیں اگر باہر سے ملے گا تو ممکن ہے شاید وہ پبلک پلیس کہلائے ہے لیکن اگر کسی روم سے مل رہا ہے آپ کو تو نہیں وہ نہیں بنے گا خوب یہ تو یہاں تک کا مسئلہ اچھا دوسری چیز جو اہمیت رکھتی ہے لقطہ بننے کے لیے اور لقطہ کے احکام جاری ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اس مال کو اٹھائیں قبضے ملیں اپنے اپنے اختیار ملیں اگر آپ نے ایک مال کو دیکھا میں نے دیکھا یہ کہیں پڑا ہوا ہے اور میں دیکھ کے آگے بڑھ گیا تو صرف دیکھنے سے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ کی گردن فس گئی نہیں جب تک ہاں اگر آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر ایک دم آپ کو خیال آگیا اور آپ نے فوراں چھوڑ دیا تو اب یہ چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہے اب یہ پکڑ ہی لیں تو اچھا ہے کیونکہ اگر یہ کسی اور نے ضائع کر دیا تو بھی زمانت تو آپ کی گردن پہ آنی آنی ہے تو ڈبل نقصان کرنے سے بہتر ہے ایک ذمہ داری انسان برداشت کر لے لہٰذا اگر یہ فرض کریں آپ نے اٹھایا نہیں ہے دیکھا دور سے یا قریب جا کے دیکھا درست دیکھا کہ واقعی اصلی نوٹ ہیں پوری گڑی پڑی ہوئی ہے مثلا دل تو نہیں مان رہا چھوڑنے کو لیکن چھوڑنے تو اچھا ہے ورنہ گلے پڑ جائے گی کہانی آپ کے البتہ بعض صورتوں میں ممکن ہے واجب بھی ہو جائے اٹھانا کے فرض کریں اگر یہ اتنا بڑی رقم ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں اٹھایا اور مالک ڈھون تک یا جو بھی اس کے شریعہ کام ہے اس تک اس تک نہیں پہنچایا تو یہ ضائع ہو جائے گا مال تو ممکن ہے بعض صورتوں میں جگہ مال بہت بڑی تعداد میں ہو تو واجب بھی ہو جائے لیکن نورملی واجب نہیں ہے اٹھانا آپ پر نورملی کسی کا گرہ و مال دیکھ کر اٹھانا آپ پر واجب نہیں آپ ایک پین بھی دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دیکھیں آگے بڑھیں پریشانی کیسے بات کی ہے درست لیکن اٹھا لیا تو اب وہ یہ بات آئے گی کہ یہ پین پر کہاں مسئلہ آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا وہ انشاءاللہ بھی مسائل میں آئے گا لیکن فرض کریں کہ کوئی قیمتی پین ہے ہزار ڈیڑھ ہزار دوزار والا پین ہے تو بالاخر اگر آپ نے اٹھا لیا تو یہ اب آپ کے گلے پڑ گیا ہاتھ اگر ایک دفعہ آپ نے اس کو لگا سے بھی مراد یہ ہے کہ ہاتھ میں لے لینا ایک مرتبہ آپ آگے پیچھے کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری چیز ہے یا کسی اور کی چیز ہے جسا بعض وقت جوتوں پہ انسان جب باہر جاتا ہے پاؤں سے علاج علا کے دیکھ رہا تو وہ مسئلہ بھی آئے گا لیکن ابھی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھا لی ایک دفعہ یعنی آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر چاہے فوراں چھوڑ بھی دیں آپ تو اب فوراں چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے لکھتا بن گیا اور آپ کی گردن پر اس کی ذمہ داری آ گئی یہ دوسری چیز جو اہمیت رکھتی ہے ایک یہ کہ گمشدہ ہو یعنی پبلک پلیس سے ملے آپ کو اور دوسری یہ کہ اس پر آپ کا ہاتھ آ جائے یعنی آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے اچھا ہاتھ میں اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ آگے آنے والی ہیں اس لئے میں یہاں پر مزید وضاحتیں نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی جو میری مراد ہے ڈائریکٹلی آپ نے خود ہاتھ میں لیا ہو کسی نے لاکہ آپ کو پکڑا دیا وہ مسئلہ بھی بعد میں آئے گا لیکن ڈائریکٹلی آپ نے خود ہاتھ میں لیا ہو ابھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ پبلک پلیس سے ملے دوسری چیز یہ کہ آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو تو اب یہ آپ کی گردن پر آ چکا ہے اب چھوڑ دینے سے پھینک دینے سے سائیڈ میں رکھ دینے سے کسی بھی چیز سے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی یہ دوسری چیز اچھا آپ نے فرض کریں دیکھا کہیں کوئی چیز پڑھی ہویا آپ نے جا کے منجمنٹ کو خبر کر دیجئے وہاں کسی کا پین رہ گیا اور اس نے اٹھا لیا درست تو یہ خبر دینے والے کی یا دیکھنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جس نے اٹھایا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی اگر آپ نے خود نہیں اٹھایا تو اسی طرح فرض کریں آپ نے دیکھا کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے آپ نے کسی کہا یہ مجھے لا کے دو ذرا اب اس نے تو اٹھا لیا اب دو صورتیں یا تو اس نے اٹھایا ہے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے یا اس نے اٹھایا ہے اس کو دینے کے احساب سے یعنی سمجھیں بیچ میں ایک وہ جس طرح وہ قاسد نہیں ہوتا قاسد ٹائپ کا کام کر رہے ہیں میڈل مین ٹائپ کا لیکن آگر سیستانی کے تینے دونوں صورتوں میں جو کہنے والے کی مجھے لا کے دو اصل میں یہ اٹھانے والا وہ کہلائے گا اصل میں اٹھانے والا وہ کہلائے گا اور یہ اس کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ باقی جو بھی ذمہ داری ہیں وہ اس کو پوری کرے یہ بھی ایک مطلب ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کو انسان اپنا سمجھ کے اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد پتا چلے کہ یہ تو کسی اور کا تھا تو یہ بھی لکتا بن جائے گا اور اس پہ بھی آپ کی گردن پہ ذمہ داری آ جائے گی البتہ اگر الٹا پلٹا کر دیکھ رہا ہے اٹھائے نہیں آگے پیچھے کر کے دیکھ رہا ہے صرف مثلا مطلب فرض کریں یہ مارکر ہے نا ایک سائٹ پہ آپ کا نام لکھا ہوئے آپ نے صرف گمہ کے اس کو دیکھا کہ آپ کا نام اس پہ لکھا ہوئے یا نہیں لکھا ہوئا اٹھایا نہیں آپ نے اس کو تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ لکتا نہیں بنے گا اگرچہ ٹچ کرنے کی وجہ سے زمانت آپ کی گردن پہ آ جائے گی کہ اگر یہ بعد میں ضائع ہو گیا تو یہ آپ کی گردن پہ اس کی زمانت ہوگی آپ زامن ہیں لیکن لکتے کے جو احکام ہیں کہ اس کو اعلان و اعلان کروانا وہ جو باقی اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ذمہ داریاں آپ کی گردن پر نہیں آئیں گے ابھی چپلیں کہا ابھی تو مجلس ختم بھی نہیں ہوئی آپ چپلوں تک پہنچ گئیں مجلس تو ختم ہو لینے دیں مجلس تو ختم ہو لینے دیں چپلیں بعد میں آخر میں آتے ہیں چپلیں آپ شروع میں چپلیں اٹھا لائیں خوب آئے گا مسئلہ آئے گا آپ لوگ اگر ایک پیسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھا کے بہت دفعہ اچھا کے ہم نے ذریع میں ہی ڈال دیا تو اب یہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ ذریع میں سے اڑکے کوئی ڈال رہا ہے یا بیگ میں سے گر ہے تو اس کا تو کوئی عظام نہیں آتا گا کیوں نہیں آئے گا جی ہاں بالکل آئے گا جو بھی مال آپ نے اٹھایا اگر آپ کو پتہ کہ ذریع کا اور ذریع میں ڈال دیا وہ تو مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ کہ ذریع کا اگر مال ہوگا تو باہر کیوں پڑا ہوا ہوگا ذریع کے اندر ہوگا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ باہر ذریع کا باہر کیوں آئے گا وہ جو امام حسین یا امام رضا یا ان ذریعوں پہ بھی آپ جائیں نا جہاں پر گلے تک بری ہوئی ہوتی ہیں ذریع پیسوں سے ان کا بھی باہر نہیں گرتا مگر یہ کہ ڈالتے ڈالتے گر جائے وہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن اگر جو ڈال رہا وہ متوجہ ہے کہ ڈالتے ڈالتے باہر گر گیا تو خود ہی اٹھا کے ڈال دے گا نارملی باہر جو گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ نارملی میرے حساب سے وہ ذریع کے اندر سے نکلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں پیسے وہ کسی کا وہی والی بات ہے ڈال رہا تھا ایک ڈال دیا ایک گر گیا تو وہ آئی کے ذمہ داری تو آنی چاہیے خیر آپ لوگ ایک کام کریں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تحمل سے سننے پہلے میرا خیال میں شاہد اگلے ہفتے بھی ہے کلاس آئی تنک تو پہلے آپ مسائل سننے تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اسی کے اندر آئیں گے آپ اب آج آج تھوڑا سا تحمل سے کام لے لیں اور بقول ایرانیوں کے تھوڑا اپنے زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لیں تو پھر جو چیزیں رہ جائیں گی تو وہ اگلے ہفتے آپ پوچھ لی جگہ پوچھنے کے تو دروازہ ہمیشہ ہی کھلا ہوتا ہے خوب پس اگر جو ہے اٹھایا نہیں ہے تو وہ زامن نہیں بنے گا یعنی وہ لکتا نہیں بنے گا اور زامن بھی نہیں بنے گا ہاں اگر ہاتھ لگایا ہے لیکن اٹھایا نہیں تو زامن بن سکتا ہے اور لکتا نہیں بنے گا وہ اس صورت میں بھی خوب اچھا آپ نے ایک دفعہ ہاتھ سے آگے پیچھے کیا ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ چھڑی سے آگے پیچھے کر رہی ہیں صحیح ہے نا آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو یا پاؤں سے ہلا جلا کے دیکھ رہی ہیں تو اس صورت میں نہ وہ لکتا بنے گا اور نہ ہی زمانت میں آئے گا لکتا بھی نہیں بنے گا اور زمانت بھی نہیں بنے گا بس تین سٹیجز ہو گئیں ایک سٹیج میں کچھ بھی نہیں ہے نہ لکتا نہ زمانت کہ اگر آپ نے چھڑی سے یا پیٹ سے اس کو ہلایا جلایا ہے ایک سٹیج میں ہاتھ سے اگر آپ نے چیک کیا اٹھایا نہیں ہے تو زامن ہے لکتا نہیں ہے اور اگر اٹھا لیا ہے اپنا سمجھتے ہوئے تو زامن بھی ہیں اور لکتا بھی ہے درست البتہ زامن کا مطلعہ آگے آئے گا کہ لکتے میں اگر کتا ہی کریں تو زمانت کا مسئلہ آتا ہے لیکن لکتا بن جائے گا بہرحال اب جتنا ابھی تک بیان کیا ہے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اگر غلطی سے بھی آپ نے اٹھا لیا ہے چاہے اپنا سمجھ کے اٹھا لیا تو اٹھاتے ہی بارحال وہ لکتا کے حقام اس پر آئیں گے اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کس کا ہے ایک مرتبہ معلوم ہے آپ فرض کریں میں یہاں سے بھی اٹھ کے جاؤں آپ نے دیکھا چشمار رہ گیا ہو آپ نے اٹھا لیا تو اب اٹھاتے ہی لکتے کے حقام نہیں آئیں گے اس کے اوپر اس لئے کہ اول تو یہ کہ یہ جگہ محدود ہے گمشدہ ہی نہیں بنا حالا تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیں کہ کہیں باہر بھی ہو تب بھی اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کس کا ہے تو آپ اٹھائیں اور جا کے جس کا ہے اس کو پکڑا دیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے مشکل صرف یہ لکتے کے حقام والی اس وقت آتی ہے یا وہ لکتا اس وقت بنتا ہے کہ جب پتہ ہی نہ ہو کہ کس کا ہے جب پتہ نہ ہو کہ کس کا مال ہے پھر لکتا کہلائے گا اور اس کے اوپر حقام جاری ہوں گے درست اور پھر اس میں یہی ہے کہ اٹھاتے ہی آپ کی گردن پر بہرحال ذمہ داری آ جائے گی اچھا لکتا کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کو ملی ہے اس کا اعلان کرنا ہے ایک سال تک اچھا کیسے اعلان کرنا ہے کتنی اچھی آواز میں کرنا ہے یہ انشاءاللہ بعد میں جب اعلان کی حقام آئیں گے کہ اعلان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ بعد میں آئے گا مسئلہ لیکن ابھی لکتے کا اہم ترین جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی مال کسی کا اٹھا لیا جس کے مالک کا آپ کو پتہ نہ ہو تو اس کے نسبت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اعلان کریں مگر دو شرطوں کے ساتھ یہ ذمہ داری دو شرطوں کے ساتھ آپ کے اوپر واجب ہوگی پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس چیز پر ایسی کوئی علامت نہ ہو کہ جس علامت کے ذریعے اس کو ڈھونڈا جا سکے مالک کو اس کو یعنی مالک کو وہ تو سامنے ہے نا چیز تو سامنے نہیں ہے یعنی چیز پر کوئی ایسی علامت نہ ہوتے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی عادت دیکھی ہے مثلا پین کے اندر نام ڈال دیتے ہیں یا کوئی علامت لگا دیتے ہیں یا بعض لوگوں نے جوتیاں کیونکہ بہت کومن مکس ہو جاتی ہیں تو وہ جوتیاں کے اوپر کسی نے سٹار بنایا ہوا ہوتا ہے کوئی بھی بلاخر علامت یا بعض لوگوں کی مثلا فرض کریں اس قسم کی علامت ہوتی ہے کہ بس آپ کو پتہ یہ جب بھی مثلا فرض کریں مسجد آتا ہے تو یہ ہمیشہ نئے نوٹوں کی گھڑی لے کر آتا اور جتنے بھی فقراء وغیرہ ضرورت مند ہوتا ان کو نئے نوٹ دیتا ہے تو نئے نوٹوں کی گھڑی مل جائے یہ خود ایک علامت بن جاتی ہے کہ ممکنہ یہ اس شخص کی ہو تو کوئی بھی چیز ایسی کے جس کے ذریعے مالک تک پہنچا جا سکے کوئی بھی ایسی علامت ہو اس چیز کے اوپر کہ جس کے ذریعے مالک کو ڈھونڈا جا سکے اور وہ مال ایک درہم کے برابر ہو وہ مال ایک درہم درہم کے برابر ہو درہم خود اگر آپ یہ توضیح بھی کھولیں گی تو توضیح میں جہاں پہ یہ مسئلہ دیا ہے گمشدہ چیز کے احکام خود ادھر انہوں نے لکھا ہوئے ٹویل پوائنٹ سکس چنے کے دانے کے برابر چاندی ٹویل پوائنٹ سکس چنے اب اچھا اسی توضیح کے آپ اینڈ پر جائیں گے تو کنورجنس دیئے میں انہوں نے درہم دھائی گرام درہم کا ہوتا ہے یہ درہم کوئی امارات کا درہم نہیں ہے کہ جو مثلا آج کل پینتالیس اٹھالیس روپے یا پچاس روپے کا چل رہا ہے کہ آپ کہیں جی پچاس روپے والی نہیں یہ درہم یعنی چاندی کا سکہ اگر یہ ایک درہم کے برابر یا اس سے اوپر ہو پہلی شرط کیا ہو گئی کہ اس پہ کوئی علامت ہو جس سے مالک کو ڈھوڑا جا سکتا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک درہم یا اس سے اوپر کی چیز ہو ایک درہم آج کا ریٹ اگر آپ چاندی پہ جائیں تو ایک گرام ایک سو اٹھائیس روپے کا ہے تو ڈھائی گرام کا مطلب ہو گیا ساڑھے تین سو بیس روپے تقریباً تو اگر جو چیز آپ کو مل رہی ہے تین سو بیس یا پلس تین سو بیس یا تین سو بیس سے اوپر کی مالیت کی چیز ہے ایک اور اس پر کوئی علامت ہے دو تو پھر آپ پر اعلان کرنا واجب ہوگا سمجھ میں آئی بات ایک تو یہ کہ علامت ہو اس پر جس کے ذریعہ آپ مالک کو ڈھونڈ سکیں اور دوسرا یہ کہ اس چیز کی مالیت ایک درم یا اس سے زیادہ کی ہو ایک درم یعنی چاندی کا سکہ جو تقریباً دھائی گرام کا ہے جو توضیح میں بھی آپ دیکھیں پیچھے جو کنورجنز دیمی ہے اس میں دیا ہوئے درم تو میں راؤنڈ کر کے بتا رہا ہوں دھائی گرام تو دھائی گرام کے حساب سے بن گئی تین سو بیس روپے کی چیز تو تین سو بیس روپے کی مالیت کی چیز اگر آپ کو کوئی ملے یا اس سے زیادہ مالیت کی اس پر علامت بھی ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا اعلان کرائیں علامت یہ ہے کہ جس سے مالک کو تلاش کیا جا سکتا ہے بعض کومن چیزیں ہوتی ہیں مثلا فرض کریں یہ ایسے سو پین ہیں سو مار کریں ایک گمہ وہاں آپ کو ملا میں نے کہا جی میرا گمہ ہے تو آپ کیسے تیہ کریں گے کہ یہ آپ کا ہے یا نہیں ہے بعض اوقات علامت کے ذریعے آپ کسی تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں مالک کو تک پہنچنا ممکن ہو اس علامت کے ذریعے تو اعلان کریں گے آپ درست علامت ہو اور اس کی مالیت ایک درم یا اس سے پلس ہو تو واجب ہے کہ آپ اعلان کریں ایک سال تک ایک سال کے اعلان کی ذمہ داری ان دو شرطوں کے ساتھ ہے پھر بول رہا ہوں ایک تو یہ کہ علامت ہو اس پر جس سے مالک تک پہنچنا پہنچا جا سکتا ہو دیکھیں علامت ہونے کا مطلب فرض کریں اس پر کوئی سٹار بنا ہوئے سٹار بننے کا مطلب یہ تو ضرور نہیں کہ آپ حتمان مالک تک پہنچ ہی جائیں گے اب یہاں پر آپ مجھے کیا معلوم کون سی بچی سٹار لگاتی ہے اگر کسی کے پین پر سٹار بنا ہوئے اور مجھے ایک سٹار والی پین مل جائے تو مجھے کیا معلوم کون لگاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے مالک تک پہنچنا بجائے اس کے کہ یہ بلکل ایک جیسی ہزار چیزوں میں کوئی ایک چیز مل جائے جس پر کوئی علامت بھی نہ ہو اور علامت والی ہو تو فرق تو پڑے گا نا کہیں نہ کہیں درست زیادہ علامت ہو اور ایک دن ہم یا اس سے زیادہ کی مالیت ہو تو اس صورت میں اعلان کرنا ایک سال کا واجب ہوگا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ علامت نہ ہو تو کیا ہوگا ایک دوسرا یہ ہے کہ درہم تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا دو بلکہ اگر آپ غور کریں تو تین صورتیں بنتی ہیں درہم انہوں نے علامت میں بھی درہم کی قید لگائی ہے نا تو درہم سے کم ہو اور علامت والی ہو ایک درہم سے کم ہو اور بغیر علامت کی ہو دو اور درہم سے زیادہ ہو اور بغیر علامت کی ہو تین یہ تین صورتیں باقی ہیں آئیے سمجھے ہیں بات پیچھے والوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے اصل میں چشمہ میرا سائیڈ میں پڑا ہوئے آنکھیں میری تو اس لئے پیچھے آنکھیں جس کو آنکھوں پہ لگاتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا اتارتا ہوں تو وہ نظر نہیں آتے دیکھیں انہوں نے دو شرطیں لگائی ہیں اٹھنا بھی مشکل کام ہے مائک لے کے چلنا بھولا مشکل کام ہے ان کی زحمت بھی ضائع ہے نہ ہو دیکھیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اعلان واجب ہے ایک سال تک کب دو شرطوں کے ساتھ یہ کیا ہوئے ٹھیک ہے جی پہلی شرط کیا ہے علامت ہو دوسری شرط کیا ہے درہم سے درہم یا اس سے زیادہ ٹھیک ہے جی یہ دو شرطوں کے ساتھ آپ پر کیا ہے اعلان واجب ہے اگر آپ غور کریں تو ان دو شرطوں کو ملائیں تو کل ٹوٹل چار سورطیں منے گی ایک درہم زیادہ پلس علامت ہے ایک دو درہم زیادہ پلس علامت نہیں ہے تین درہم نہیں درہم سے کم درہم سے کم پلس علامت ہو اور چوتھی درہم سے کم پلس علامت نہ ہو اس صورت کو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس میں اعلان واجب ہے یہ ابھی باقی تین صورتیں ہماری باقی ہیں ابھی اگلے آقام میں انہی تین صورتوں کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انہوں نے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگئی بات خوب جی درہم میں نے بتا دیا آپ کو کہ درہم کی مقدار جو ہے وہ دھائی گرام چاندی چاندی کا آج کا ریت ایک سو اٹھائیس روپے پر گرام تو ایک سو اٹھائیس کو آپ ڈھائی سے ملٹیپلائی کر لیں تو تین سو بیس روپے ہو گیا درہم کا ریٹ تو تین سو بیس اور پلس کی صورت میں اگر علامت ہو تو اعلان ہوگا باقی تین صورتوں کا حکم ابھی بیان کریں گے اچھا آگست حیثانی کا ایک آسان مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر علامت نہ ہو تو چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو دو میں سے کوئی ایک کام آپ کو کرنا ہے علامت نہ ہو یعنی یہ درہم سے زیادہ علامت نہ ہو اور درہم سے کم علامت نہ ہو یہ دو اور چار دونوں کا حکم ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں آگست حیثانییں فرماتے ہیں کہ اگر علامت نہ ہو تو چاہے درہم سے کم ہو یا درہم سے زیادہ ہو دونوں صورتوں میں سے دو آپشن ہیں آپ کے پاس کوئی بھی کر لیں آپ دونوں چل جائیں گے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے لئے رکھ لیں اٹھائیں جیب میں ڈالیں آگے بڑھیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اگر علامت نہیں ہے تو چاہے درہم سے کم ہو چاہے درہم سے زیادہ ہو اس مال کو آپ اپنے لئے بھی رکھ سکتے ہیں ایک البتہ دوسرا اپشن احتیاط مصطب یہ ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں یہ احتیاط مصطب ہے پس دو اپشن ہو گئے یا اپنے لئے رکھ لیں یا مالک کی طرف سے صدقہ دے دیں اور یہ والا احتیاط مصطب کے مطابق ہے دوسرا والا اپشن درست پس یہ تین صورتیں آپ کی ہو گئیں ٹھیک ہے نا دو صورتیں ایک ساتھ آ گئیں علامت نہ ہونے والی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو آپ خود بھی رکھ سکتی ہیں اور چاہیں تو اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے البتہ ایک بات کیونکہ آگئی ہے صدقے کی ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں یہ جہاں پہ بھی صدقے کا مسئلہ آئے گا اس میں بھی اور مجھول المالک میں بھی ایڈ دا اینڈ اس کی اینڈ یہاں پر ہے کہ یہ صدقہ جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر حاکم شرع یا اس کے کسی وکیل سے اجازت لے کر دیں صدقہ دینے کے لیے حاکم شرع سے اجازت لیں اجازت لیے بغیر صدقہ احتیاط واجب کے خلاف ہے درست پس اس صورت میں دو اپشن ہو گئے آپ کے پاس ایک یہ کہ خود رکھ سکتی ہیں دوسرا یہ کہ مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں اچھا اب چلیں اب بات آئیے تو یہ بھی یہاں ارز کر دوں یہ ہر جگہ یہ آئے گی جہاں پہ بھی صدقے کی بات آئے گی آپ نے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا ٹھیک ہے مالک مل گیا آپ نے کہا میں نے تو صدقہ کر دیا کہتا ہے میری چیز تھی تم نے کیسے صدقہ کر دیا میں تو راضی نہیں صدقے پہ تو اب کیا ہوگا ہاں اب آغش حیثانی تو یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی جیب سے دیں پھر یہ ہو جائے گا کہ صدقے کا ثباب آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر یہ راضی نہ ہو ملنے کی صورت میں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ وہ مال جو صدقہ دیا ہے اس کو دے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیں اللہ یہ کب احتیاط واجب میں کوئی اور اگر مل جائے رجوع کی گنجائش اب میں نے تو نہیں دیکھا اس کو طاقہ وعید وغیرہ کو لیکن اگر کوئی مل جائے تو پھر جان چھٹ سکتی ہے ورنہ پھر آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہو گئے جی اب کیا بچا ہمارے پاس درہم سے کم ہو اور علامت ہو اب اگلی صورت یہ ہے کہ درہم سے کم ہو اور اس پر کوئی علامت ہو جس سے مالک کو پہچانا جا سکتا ہو اب اس میں آگا کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں کیونکہ علامت ہے سوری علامت نہیں ہے نا علامت ہے سوری علامت ہے درہم سے کم ہے اور علامت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر تو دو صورتیں ہیں یا تو آپ کو علم ہے یا اتمنان ہے اس بات کا کہ مالک اس کو اٹھانے پر راضی ہے یا یہ علم و اتمنان نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس صورت میں یا آپ کو علم اور اتمنان ہے اس بات کا کہ مالک اس کے اٹھانے پر راضی ہے یا یہ علم و اتمنان نہیں ہے مالک نہیں مالک آپ کے اٹھانے پر راضی ہے کیونکہ علامت تو ہے نا اس میں جسے پہچانا جا سکتے ہیں تو اب اگر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مالک کون ہے علامت کو دیکھ کر آپ کو پتا چل گئے جی فلان صاحب کا مال ہے اور آپ کو اس بات کا اتمنان ہے کہ وہ آپ کے اٹھانے پر راضی ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں گمشدہ ہے نا میری بہن گمشدہ ہے نا گمہ ہوا مال مل رہا ہے نا آپ کو گمہ ہوا مال مل رہا ہے مگر علامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ یہ مثلا فلان صاحب کی ہے علامت موجود ہے جس سے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مالک کون ہے علامت دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ کس کا ہے درست مثلا نشتر پارک میں آپ کو ملا آپ کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی تھے آپ نے دیکھا تھا ان کے پاس جو پین تھا اس کے اوپر مثلا فرز کرنے سٹار بنا ہوا تھا سٹار موجود ہے آپ نے کہا یہ انہی کا ہوگا درم سے کم بھی ہے درست علامت بھی ہے اور مالک بھی معلوم ہے لیکن اب آپ کو اب یہاں سے پھر دو سوٹنے آپ کو معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں آپ کے اٹھانے پر یا معلوم نہیں ہیں دو سوٹنے ہوں گے نا یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی ہیں کہ اٹھا لوں میں یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ان کی چیز کو ہاتھ لگائے درست اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ راضی ہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتی ہیں اور اگر معلوم یعنی رضایت کی صورت میں معلوم ہو تو اٹھا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا پھر اٹھا سکتی ہیں لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ وہ اٹھانے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے اب یہاں پر آغر سیستانیہ فرماتے ہیں کہ اس کو احتیاط واجب کی بنا پر مالک کی طرف سے صدقہ کرے اور اپنے لئے نہیں رکھ سکتی اس مال کو شوہر کی جیب میں جب آپ ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں تو کیسے اٹھانے ہوتا ہے پوچھے بغیر ویسے درست خب یہ ایسی صورت میں آغا فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں ٹھیک ہے جی اس میں اپنا اپشن نہیں ہے اٹھانے والا رکھنے والا یعنی اگر درہم سے کم ہو اس پر علامت ہو اور پتہ نہیں معلوم نہیں ہے کہ مالک راضی ہے یا راضی نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کر احتیاط واجب کی بنا پر صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے اور اگر مالک مل جائے اور صدقے پر راضی نہ ہو تو پھر اس کو آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ چاروں صورتوں کا حکم آ گیا ٹھیک ہے جی مالک کا اور وہ مل جائے تو اسے واجب کیا ہوگا کہ واپس دے دیں اسے صدقہ کر دیں گے معلوم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے رسائی نہیں ہوتی ہے معلوم ہے مثلا فرض کریں یہ آپ کے ساتھ چھوڑ کے چلی گئی یہ نشتر پاک میں معلوم ہے نا کہ معلوم تو چل گیا کہ ان کا ہے لیکن اب یہ ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں کہاں سے آئی تھی کچھ آتا پتہ ہی نہیں ہے تم معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتمان آپ ان کے گھر سے بھی آپ چائے پی کر آئیں درست کبھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کا ہے لیکن رسائی نہیں ہوتی اس تک تو ایسی صورت میں پھر احتیاطیں واجب دیکھیں جہاں پر معلوم بھی ہے تو بہت ساری چیزیں آبویس ہوتی ہیں کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ہے آپ کی رسائی بھی ہے تو پھر کیوں صدقہ دیں گے مثلا فرض کریں آپ کو پتہ ہے یہ میرا ہے ٹھیک ہے اور میں بھول گیا ہوں درست تو اب آپ جیسے میں باہر نہیں رکھ لوں آپ نے فورا اٹھایا اور صدقہ دے دیا پتہ ہے کس کا ہے تو ذاری بات ہے آپ اگر رسائی ہے تو اس تک پہنچائیں نہیں ہے تو پھر صدقے کی بات آئے گی درست جی کیا نہ ہو ہاں رسائی نہ ہو تو پھر وہی مجھول مال کے احکام میں چلا جاگا نا اس میں کب کہا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صدقے کے لئے راضی ہو راضی ہے اٹھانے پر اٹھانے پر یہ جو پڑھا ہوا ہے یہ جو ملا ہے آپ کو میں اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں آپ کو معلوم ہے دوئی صورتیں یا معلوم ہے یا معلوم نہیں معلوم ہے تو اٹھا لیں اور وہی والی بات ہے اگر بندہ معلوم ہے تو اس تک پہنچا دیں اور نہیں معلوم ہے تو پھر جو ہے وہ اگر رسائی نہیں ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کو صدقہ کر دیں گے اللہ اللہ خیر سلام اگر رکھ لیں لے کر اس کو دے دیں کیوں رکھ لیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر فرض کریں آپ کو اتنا زیادہ اتمنان ہے ان کو تو ویسی نہیں اتمنان ہو رہا لیکن آپ کو اگر اتنا زیادہ اتمنان ہے کہ وہ اس پہ بھی راضی ہے کہ آپ اٹھا لیں اور وہ اس پہ بھی راضی ہے کہ آپ اپنی جیب میں ڈال لیں تو ٹھیک ہے بھئی اب آپ کو اتمنان ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس اتمنان کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے رکھیں ایش کریں صدقہ ہے نا بتا تو رہا ہوں صدقہ احتیاط واجب کی بنا پر صدقہ کر دیں گے احتیاط واجب کی بنا پر صدقہ کر دیں گے درست جی مجھے لگتا ہے کچھ گنجل بن گئے ہیں دیکھیں تین صورتیں تو کلیر ہیں نا چوتھی صورت کو ہم پھر ریویو کرتے ہیں ایک دفعہ چوتھی صورت یہ ہے جو تیسری صورت یہاں پر لکھنے یہ ہے کہ درم سے کم ہے اور اس پر علامت ہے ٹھیک ہے اب کسی بھی جہت سے اب کیسے کو ابھی چھوڑ دیں آپ عورتوں کے لئے تو یقین کرنا بہت آسان ہوتا ہے قوہ اڑنے سے بھی یا قوہ کے مندر پر بیٹھنے سے ان کو یقین آ دیتا ہے وہ تیاری کر لیتی ہیں مہمان کی درست چائے چڑھا دیتی ہیں تو ان کے لئے تو آسان گام ہے حالان کسی بھی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مالک اس کا کون ہے تو اگر رضائیت کا علم ہے تو آپ اس کو اٹھا سکتی ہیں اگر علم نہیں ہے تو اس صورت میں یہ پھر احتیاط کی بنا پر اس کو اٹھانے کے بعد آپ کو اگر مالک تک پہنچا سکتی ہیں تو مالک تک پہنچائیں گی مالک تک نہیں پہنچا سکتی ہیں رسائی ممکن نہ ہو راستہ بند ہو رسائی کا تو اتنا پتہ ہے کہ مالک معلوم ہونے کا کبھی بھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو اس کا نام اس کا ایڈریس اس کا دادے کا نام اس کی ابے کا نام اس کی امہ کا نام اس کی سارے شجرہ نصب اس کا محلہ ایڈریس سب پتہ چلے میں نے مثال دینا فرض کہیں مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئے کوئی خاتون درست اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی رہ گئی ہے یا یہ گھول گئی ہیں یا چھوڑ کے چلی گئی ہیں جو بھی آپ اس کو کہیں وہی والی باتیں گمشدہ بن گئی ان کی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے مالک کون ہے تو معلوم ہونے کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سارا شجرہ معلوم ہونا چاہیے حتیٰ آپ گھنٹہ پر مجلس ساتھ بیٹھ کے سنتی رہے ہیں لیکن آپ نے نام پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کیا آپ کوئی نام بھی نہیں پتا ان کا اور اتنا پتہ ہے نیلے کپڑوں والی اب وہ نیلے کپڑوں والی مجلس میں کوئی ایک تو نہیں ہوگی اب جو نیلے کپڑوں والی ملتی ہے آپ کو مگر شکل وہ نہیں ہوتی جو آپ کے ساتھ بیٹھوئی تھی تو مالک معلوم ہونے کا مطلب آپ کے ذہنوں میں جب بات آتی نا مالک معلوم ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ نے مشخص کر کے یہ کھڑا کر دی یہ کھڑا ہوئے مالک یہ ضروری نہیں ہوتا معلوم ہو بین مانا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو بیٹھوئی خاتون تھی اس کا مال ہے اما رسائی ہے یا نہیں ہے یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے درست پھر اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس کا مال ہے اور راضی بھی ہے اٹھانے پر تو اٹھا لیں اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کو اگر رسائی نہ ہو تو صدقہ کرنا پڑے گا درست جی اب سمجھ میں آئی بات خوب اچھا لیکن اگر دیسے وہ جو فرس اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ جو اٹھا لیا معلوم تھا نہیں مل رہی رسائی نہیں ہے اٹھا کے پھر کیا وہ رکھ لیں یا ان کے ایک درم سے کم ہے نا یہ لکھتا نہیں بنے گا مجھول المال کے حکم میں چل جائے گا مجھول المال کے حکم میں چلا جائے گا اس میں اعلان کی بات اعلان کے لئے تو شرط تھی کہ درم سے زیادہ ہونا چاہیے نا نہیں میں راضی ہونے نہ ہونے والی جو دونوں پوائنٹس ہیں کہ وہ نہیں راضی ہیں تو ہم نے صدقہ کر دیا لیکن ہمیں انتازہ ہے کہ ہم نے اگر اٹھا لیا تو وہ راضی ہوں گی تو پھر بھی کیا صدقہ کر سکتے ہیں رکھے رہے پھر کسی طرح بھئی اس میں رسائی نہیں ہے تو صدقہ کر دیں اتیات کی بنا پر اجازت لے کے مشتد یا اس کے وکیل سے صدقہ کر دیں کوئی مشکل نہیں ہے درست جی اور اس کو آپ ظاہران ایسا ہے کہ اس کو آپ اپنے لئے بھی اٹھا سکتے ہیں اگر معلوم ہو تو اس کو آپ اپنے لئے بھی اٹھا سکتے ہیں میں نے کہا نا کہ بھئی معلوم ہو اور رسائی نہ ہو انہوں نے رسائی نہ ہونے کی بات کیا معلوم ہو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں اٹھانے پر تو آپ اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں بھی ڈال سکتی ہیں کیونکہ ایک درم سے کم ہے ٹھیک ہے خب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے جس پر نشانی ہو اور جسے مالک کو پہچانا جا سکتا ہو اور چاہے وہ مال آپ کو یہ معلوم ہے کہ کسی کافر زمی کا ہے یعنی کسی ایسے کافر کا ہے جس کی ذمہ داری اسلام نے اٹھائی ہوئی ہے جس کا مال محترم ہے اس صورت میں بھی آپ پر واجب ہوگا کہ آپ ایک سال تک اگر اس کی قیمت ایک درم یا اس سے زیادہ ہے تو ایک سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کافر کا مال سمجھ کر اس کو ہڑپ نہیں کر سکتے اگر کافر کافر زمی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہوئی ہے کہ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کافر شیہ اور سننی سننی تو مسلمان ہے میری بہن وہ ظاہری مسلمان ہے یہ ابھی ظاہری مسلمان اور ظاہری کافر کی بات ہو رہی ہے باطنی کی بات نہیں ہو رہی ہے درست خوب اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اعلان کیا اور اعلان کے بعد بندہ نہیں ملا جو آپ کی جتنی ذمہ داری تھی سال بر کی فرض کریں آپ نے اعلان کر لیا جیسی ذمہ داری تھی ویسے کر لیا لیکن بندہ نہیں ملا اکثر لوگ آتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم تو رون رون کے تھک گئے نہیں ملا تو ایسی صورت میں آگا فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز جو آپ کو ملی ہے مکہ کے حرم سے نہ ملی ہو مجد الحرام سے نہ اٹھائیو آپ نے کیونکہ اس میں احتیاط واجبی ہے کہ صدقہ کرنا ہے لیکن اگر مکہ کے حرم سے نہ ملی ہو تو اب پھر آپ کے پاس تین آپشنز ہیں اعلان کے بعد مالک نہ ملے اور وہ چیز آپ نے حرم سے نہ اٹھائی ہو تو آپ کے پاس تین آپشنز ہیں پہلا آپشن مالک کے لئے سنبھال لیں آپ اس کو کہ جب مالک ملے گا اللہ ابھی نہیں ملا نا ہو سکتا ہے کبھی دونتا پھرتا آجائے سنبھال لیں اس کو مالک کے لئے ایک آپشن دوسرا آپشن یہ ہے کہ مالک کی طرف سے وہی فقرہ کو صدقہ کر دیں دو آپشن تیسرا آپشن یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ تیسرا حسن میں آپشن نہیں ہے لیکن تیسرا آپشن جو باز نے کہا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کے بنا پر خود نہ رکھیں اپنے لیے نہ رکھیں کیونکہ آگا یہ خمینی وغیرہ باز قائل ہیں اس بات کے کہ یہ تیسرا آپشن اس کے لئے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے لیکن آگا کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے لیے نہ رکھیں خود نہ رکھیں باقی دو آپشن ہیں اس کے پاس خود کو چھوڑ دیں تو دو آپشن بنتے ہیں یا مالک کے لئے سنبھال کے رکھ لیں یا مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں البتہ صدقے میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں دو چیزیں ایک یہ کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اجازت لے کے صدقہ دے اور دوسری بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر مالک بعد میں مل جائے اور راضی نہ ہو آپ کے صدقے پر تو اس کو کمپنسیٹ کرے یہ ہر جگہ جہاں صدقے کا مسئلہ آ رہا ہے یہ دو حکم ساتھ ساتھ اس کے دم کی طرح چپکے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ مالک کے لئے سنبھال لیا بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے کہ مثلا فرض کریں کوئی ایسی چیز آپ کو ملی ہے کہ مالک کے لئے سنبھال کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو استعمال بھی کریں تو اس کا بگلے گا نہیں کچھ درست مثلا گلاس مل گیا آپ کو سٹیل کا گلاس ٹوٹے بھی نہیں درست اب جستہ تو نہیں ہے یہ کہ آپ کہیں آر اگر آپ نے سو دفع پانی پیا تو اس کے نیچے پیندے میں سراخ ہو جائے گا یہ پڑا بھی رہے اور استعمال بھی ہوتا رہے تو دونوں قابلے جمع ہیں جمع ہو سکتے ہیں دونوں باتیں کہ یہ آپ اس کو رکھیں بھی اس کے لئے سنبھال کے یعنی سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بینک میں لوکر خریدیں اور اس میں ڈال دیں سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں رہے آپ نے ایک کوتاہی نہیں کرنی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال بھی کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بعض وقت ہوتا ہے کبھی ضرورت پڑ گئی آپ کو کوئی اور گلاس نہیں مل رہا آپ نے اسی کو پکڑ کے پانی پی لیا کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ چیز خراب نہیں ہو رہی تو یہ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مالک کے لئے سنبھالا اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو دو صورتیں ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اس ضائع کرنے میں آپ نے کوئی زیادہ روی یا کوئی کتاہی کیے بعض وقت چیز کو اتنا زیادہ سنبھالا کہ وہ اس زیادہ سنبھالنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی زیادہ کیر بھی بعض چیز کو آپ ایکسٹرا کیر کر لیتی ہیں تو وہ اس چیز کو خراب کر دیتی ہے اور بعض وقت کم کیر کریں تو بھی وہ چیز ضائع ہو سکتی ہے تو اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں کہ وہ جو ضائع ہوئی ہے آپ کی ایکسیس کیر کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ ہو تو پھر آپ زامن نہیں ہیں گم گئی سو گم گئی یا زائع ہو گئی سو زائع ہو گئی لیکن اگر اس کا زائع ہونا آپ کی طرف پلٹے یا آپ کیرلیس تھی اس کی نسبت یا آپ نے کوئی زیادہ ہی حفاظت کر لی اس کو اور اس زیادہ حفاظت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زائع ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر آپ زامن ہوں گی یعنی مالک مل جائے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے اگر وہ پیسوں والی چیز ہیں اور اگر اس جیسی دوسری چیزیں میں مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ کو اس کی سبسٹیٹوٹ دینا پڑے گا یہ کوتاہی وغیرہ کی صورت میں ہیں لیکن اگر آپ نے نہیں جتنا کیر کرنا چاہیے تھا اتنی ہی کیر کی نہ زیادہ روی کی نہ کوئی کوتاہی کی کوئی کمی بیشی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں آپ زامن وہ لاکھا کے بولے میں راضی نہیں ہوں اس کو بولنے نہیں اس کے بولنے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے درست جی چیز آپ نے پر جتے بتائیں اس کے بعد تو یہ اٹھائیں نہ اٹھائیں میں تو پہلی کہا کہ نہ اٹھائیں اتنی قیمتی چیز ہو کسی کا سونے کا سیٹ پڑا کہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا وہاں اٹھانا پڑے گا لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہم اٹھا کے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور خوش بھی ہوتے رہتے ہیں چلو کوئی چیز مل گئی تو وہ بلاخر اگر علامت نہ ہو تو تو خوشی بجا ہے آپ کی اس میں صرف علامت نہ ہو چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو درم سے نہیں ہے نہ اٹھائیں یہ نورمن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ تو بلکڑ ہیں نا آپ لوگ بھی ماشاءاللہ وہ صورتحال بناتے ہیں جو ایکسٹریم صورتحال ہو میں نے کہا کہ پہلے آج آپ آپ صرف میں نے عرض کیا کہ آج صرف سنیں آپ لوگ پہلے سن لیں شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آ جائے آپ کے مسئلے کا حل نہ آئے تو میں کہیں بھاگ توڑی رہا ہوں بھاگ کے کہاں جاؤں گا درست لہذا آپ بعد میں پوچھ سکتی ہیں سوالات بعد میں یہ جناب علی یہاں تک کے مسائل ہو گئے اب جو مسئلہ آتا ہے وہ اعلان کا مسئلہ آتا ہے کہ ارض کیا کہ اعلان کرنا واجب ہے دو شرطوں والی صورت میں کہ جہاں پر وہ چیز پر علامت بھی ہو اور وہ درم یا اس سے زیادہ کی ہو تو اعلان کرنا چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کسی کافر زمی کی بارحال اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اب پہلا مطلع اعلان میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ احتیاط واجب کے بنا پر فوری طور پر اعلان کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ رکھ کے دو سال بعد خیال آئے آپ کو کہ آؤ اس کو تو اعلان کرنا چاہیے تھا مجھے نہیں جیسے ہی وہ چیز ملی ہے فوراں آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے اور پورے ایک سال تک اور مسلسل اعلان کرنا ہے ارے میں نے ارس تو کیا تھوڑا سا تحمل آپ لوگ میں ہے کیوں نہیں ابھی میں بولنا شروع کرتا ہوں آپ لوگ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا تحمل سے کام لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اعلان کرنا اور کہاں اعلان کرنا اور کتنا اعلان کرنا سال مسلسل سے کیا مراد ہے ساری چیزیں آئیں گی لیکن اگر آپ آنے دیں تو درست پس پہلی چیز یہ ہو گئی کہ فوراں اعلان کرنا احتیاط کی بنا پر دوسری چیز یہ ہو گئی کہ مسلسل اعلان کرنا ہے اور تیسری چیز یہ ہو گئی کہ پورا سال اعلان کرنا ہے فوراں پورا سال مسلسل اب یہ مسلسل کی کچھ وضاحت ہے مسلسل سے مراد یعنی تین سو پینسل دن اور چوبیس گھنٹے کوئی کیسٹ چلانی ہمیں کہ رکھے ہی نہیں ٹیپ ریکارڈر مسلسل کا تو مطلب یہی لگتا ہے نا مسلسل ایک سال یعنی آپ کو یا کم سے کم اگر آپ چوبیس گھنٹے کی حساب سے نہ بھی بنائیں تو کم سے کم چوبیس گھنٹے میں ایک ہی دفعہ مسلسل تو اس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آئے گی اعلان کہاں کرانا ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ پر جس جگہ پر وہ چیز ملی ہو وہاں یا اس کے اطراف میں ایسی جگہیں جو اجتماع کی جگہ ہیں جہاں لوگ عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں یہ اس جگہ پر اعلان کرانا ہے اب پرد کریں آپ نے جلدی نہیں کی اور ڈیلے ہو گیا مثلا چھے مہینے بعد آپ نے سوچا ہے کروا دینا چاہیے اعلان تو اب کروانا ہے یا نہیں کروانا تو آگا فرماتے ہیں کہ اگر فائدہ ہے اس اعلان کا تو بھلے ابھی بھی اعلان کرانا آپ پر واجب ہے اور آپ کو اعلان کرانا ہوگا مسلسل کریں آگا سیستانی فرماتے ہیں کہ مسلسل عرفی مسئلہ ہے یعنی عرف یہ کہے کہ آپ نے مسلسل اعلان کروایا ہے لہذا فرماتے ہیں کہ تین دن میں اگر ایک مرتبہ اعلان کرا دے تو یہ کافی ہے یعنی تین دن میں ایک مرتبہ یعنی ہر تین دن میں ایک ایک مرتبہ اگر کروائے تو عرف فن یہ کہلائے گا کہ اس نے مسلسل اعلان کر رہا ہے اور یہ اس کے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا بلکہ آغس سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی کرائے تو بھی کافی ہے مثلا وہ جو اجتماع کی جگہ ہے اس کے فرض کریں کہیں قریب ہی میں جمعہ ہوتا ہے تو سب سے اچھے اجتماع کی جگہ تو وہ جمعہ ہی ہے تو ہفتے میں ہر ہفتے جمعہ والے دن وہاں پر اعلان کرا دے یا کوئی اور ایسی امام بار گا جہاں پر مسلطل ہر مہینے میں کیا پورے سال مجلس میں چلتی رہتی ہیں اور لوگ واقعہ آتے بھی ہیں قریب میں ہی ہے کوئی اور اس پروس کی جگہ ہے تو وہاں پہ اعلان کرا دے خلاصہ ہفتے میں ایک دفعہ اعلان کرا دے آغاز سیستانی کے حساب سے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری پورے سال والی یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ کا مطلب کتنے اعلان ہوئے پورے سال میں کون بتا سکتے جلی سے ہاں باون اعلان ہوگئے کیونکہ باون ہفتے ہوتے ہیں ایک سال میں ہیں تو باون اعلان اگر یہ کروا دے تو کافی ہو جائے گا اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ اعلان کرانا سال کے انڈ تک اس وقت اس وقت ضروری ہے کہ جب درمیان میں کہیں آپ مایوس نہ ہو جائیں مالک ملنے سے اگر آپ مایوس نہیں ہو رہی ہیں تو سال کے انڈ تک آپ کو جانا ہے لیکن فرض کریں چھ مہینے جتنا بولا ہے اس سے زیادہ ہی آپ نے اعلان کرا دیا لیکن کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لئے کہ بھئی ہاں میری کوئی چیز گمی ہے چھ مہینے آپ نے اعلان کرا دیا اب آپ جس کو کہیں نا امید ہو چکی ہیں مالک کے ملنے سے مایوس ہو چکی ہیں مہینے سے آگے پھر اعلان کرانا واجب نہیں ہوگا حالا یہ چھ مہینے ایک مثال ہے نہ لکھ دیجئے گا مسئلے میں کہ جب اعلان چھ مہینے تک کرانا ہے آپ لوگوں سے بڑا ڈرڑ لگتا ہے بھئیہ بولتے کچھ ہیں سنتی آپ لوگ کچھ ہیں اور لکھتے ہی کچھ اور ہیں تین مرحلے ہوتے ہیں تین پہاڑوں کو تیع کرنا ہوتا ہے تو آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ چھ مہینے صرف ایک مثال ہے چھ مہینے کی وجہ تین بھی ہو سکتے ہیں تین کی وجہ نو بھی ہو سکتے ہیں اصل میار مایوسی ہے کہ اعلان اس وقت تک کرانا واجب ہے جب تک یعنی سال تک تو اس وقت تک لے کے جانا واجب ہے کہ جب تک آپ مایوس نہ ہو جائیں اب مایوسی جب بھی حاصل ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹھاتے ہی آپ مایوس ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی اتنے رش کی جگہ مثلا فرض کریں آپ کربلا کے جنے ہیں چہلوم آشور خدا سب کو نصیب کریں اب وہاں سے آپ کے فرض کریں پیر سے کوئی چیز ٹکرائی آپ نے دیکھا اور اٹھا لی شاید ایک گھنٹے کے اندر اندر مایوسی آپ کو مل سکتی ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر ایک گھنٹہ بھی زیادہ بھول رہا ہوں اٹھاتے ہی ہو سکتا ہے آپ کو اس رش میں وہی والی بات ہے کس کا گر ہے کیسے گر ہے یعنی اس جیسی دس چیزیں دس لوگوں کی گری بھی ہوں گی لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بعض اوقات اٹھاتے ہی مایوس ہو جائے دو چار دنوں میں مایوس ہو جائے ہفتے بر میں مایوس ہو جائے یا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سال تک اس کی امید بنی رہے کہ شاید کوئی آ جائے تو وہ سال کے آخر تک اس کے لیے جانا واجب ہوگا جی تھوڑا حوصلہ نہیں ہے آپ لوگوں حوصلے سے کام لے لیں تو کام آ جائے گا آپ سے اگر کس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سننے بیٹھونا ہے میں یہاں پر تو جتنی خواتین موجود ہیں سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے مسئلے میں آ جائے کہ آپ کا حل کیا ہے تھوڑا سا تحمل تو کریں آپ لوگ اس پورے مسئلے میں یہ تاقید میری سب سے زیادہ تھی مسئلوں کی نسبت کے تحمل سے کام لیں خوب اسی طرح آگاستانی کے حساب سے فرماتے ہیں کہ جو رائش طریقے ہیں اعلانات کے آپ نے کئی پوسٹر لگا دیا آپ نے کئی اخبار میں اشتہار دے دیا آپ کے علاقوں میں جہاں پہ مثلا وہ چینل چل رہے ہیں آپ کے اپنے پی سی این ایف سی این ایس ٹائپ کے چینل آپ نے چینل پہ پٹی چلا دی کوئی بھی یہ رائش جو طریقے یہ بھی چل سکتے ہیں درست بس کوئی بھی ایسا طریقہ اپنا ہے کہ اگر جس کی چیز گھومی ہے اس تک یہ پہنچ جائے تو وہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں بھئی میری چیز فلان صاحب کے پاس مثلا موجود ہے یا یہ اس نمبر پہ مل سکتی ہے مجھے وہ متوجہ ہو جائے اس بات کی طرف اب سوال یہ ہے کہ آیا خود اعلان کرنا ضروری ہے یعنی مجھے ملی ہے تو میرا ہی واجب ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں یا میں کسی کو پکڑا دوں کہ بھائی آپ یہ میڈیٹر سے اعلان کرتے رہیں تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے کہ انسان خود اعلان کرے لیکن جس کے ذمہ لگائے اتمنان ہونا چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کرے گا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے زیادہ ہیں زبان ان کی بہت چلتی ہے ہاں ہاں میں کر دوں گا کر دوں گا مسئلہ ہی نہیں ہے لے کے رکھ لیا بعد میں خود بھی نہیں کیا نہ آپ نے کیا نہ اس نے کیا تو ایسے لوگوں کو دینا کافی نہیں ہوگا یہ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ خود کرائیں آپ چاہے کسی کو عجرت پر رکھنا چاہیں تو عجرت دے کے بھی اعلان کروا سکتی ہیں کوئی فری فرنڈ میں مسئلہ فرض کریں کسی جس جگہ پہ آپ کو ملے محلے کا پیش نماز جو ہے وہ اس سے جان پچھانا ہے آپ نے مولان صاحب کو کہتے ہیں مولان صاحب ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرا دیجئے گا اور مولان صاحب یہ چارے شریف آدمی ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کو وہ نبھا رہے ہیں تو بھی آپ کے لئے اعلان کرنا ذمہ داری نہیں بنے گی اچھا اگر فرض کریں مولان صاحب اتنے شریف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا جی میں تو پیسے لوں گا عجرت لوں گا اعلان کرنے کی خود سے تو ہم لوگ دیتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو ایسے کاموں کی عجرت ہم کہیں کام کون سا ہے کمال کی بات یہ کہا اتنا بڑا کام نہیں لگ رہا تو خود کیوں نہیں کرتے آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کام کون سا ہے ایسے کونسی بڑی چیز ہے تو خود کیوں اگر آپ کو قرآن پڑھانا ہے عجرت پہ کتنی عجرت ہوگی پانچ ہزار پانچ ہزار روپے قرآن ہی تو پڑھنا ہے تو بھائی آپ خود پڑھ لو یار اگر کوئی اتنی بھی ویلیو آپ نہیں سمجھتے قرآن کی تو کوئی آپ کے خیال میں ایک پورا قرآن پڑھنا کوئی آسان کام ہے نہیں ہے نا یا ہے ہے تو خود پڑھ لو بھائی باپ آپ کا مرا ہے ماں آپ کی مری ہے بیوی آپ کی مری ہے شوہر آپ کا مرا ہے جو بھی رشتہ دارہ بلاخر ہے تو آپ کا نا تو اگر اتنا ہی آپ کو سہل اور آسان کام لگ رہا ہے جس کے لیے پانچ ہزار آپ کو بہت زیادہ بڑی قیمت لگ رہی ہے تو خود پڑھ لو بھائی نمازیں آگا صاحب کتنی کی ہوگی چالیس ہزار چالیس ہزار کی ایک سال کی نمازیں اگر آسان کام ہے تو خود کر لو میں تو یہ بولتا ہوں بھائی اگر اتنا ہی آسان آپ کو لگ رہا ہے ایک سال کی ہم سے چھ دن کی شباہ قدر میں نماز نہیں پڑھی جاتی گھٹنیں ہل جاتے ہیں ہمارے ایک چھ دن کی نماز پڑھنی ہوتی شباہ قدر میں آپ دیکھیں اس سے پہلے قرآن کے عمال چل رہے ہوتے ہیں جو بھی عمال چل رہے ہوتے ہیں جو شنکبی بھری ہوئی ہوگی مسجد نمازوں کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی گائے ہو چکے ہوتے ہیں وہ آدھے لوگ بھی شاید ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے پڑھنا اس کے بغیر عمال نہیں ہوں گے وہ اس لئے بچارے رکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے یا چلو اسی بانے سے ہماری تھوڑی سی نمازیں قدا ہو جائے گی جن کو فکر ہے کہ مجھے قدا کرنی ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی قدا ہیں ان کو فکر ہی نہیں قدا کرنے کی کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کو ہم اتنا ہلکا سمجھتے ہیں اگر اتنا ہلکا ہے تو بھائی آپ کے باپ کا انتقال ہوا ہے یعنی چھے اولادیں ہوں گی چھے اولادیں مل کر اس کی ماں کی پانچ سال کی سات سال کی دس سال کی ماں یا باپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ایک بندے کو بچارے کو ذمہ داری دینیے تو پیسے دیتے ہوئے آپ کو لگے اتنے سارے پیسے تو آپ اتنے سارے پیسے بچا لیں خود کر لیں سارے ہی بچ جائیں گے پیسے تھوڑے سے جو دینے کے چارے ہیں نا آپ چارے کے دسزار میں کام ہو جائے وہ دسزار بھی بچ جائیں گے خود کر لیں آپ مطلع یہ ہے کہ ہم لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا جتنا جلوس اور جوس نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں خاص طور پر اگر سامنے مولوی ہو تو انسان میں ان کو کہتا ہوں بھائی میں چالیس زار لیتا ہوں میں لیتا ہوں چالیس زار لیکن میں ایک روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا ہوں صرف لیتا ہے اس لیوں کہ جو پڑھ لیں نا وہ کسی مجبوری کے تحت پڑھ لیں وہ جو پڑھ لیں وہ شوق سے اور خوشی سے نہیں پڑھ لیں آپ سے اپنے باپ کی نہیں پڑھی جاری نا لیکن وہ آپ کے باپ کی پڑھے گا تو خوشی سے نہیں پڑھ لیں وہ بچارہ مجبور ہے فسا ہوئے دس جگہ پر اس کو اپنے خرچے پورے کرنے لہذا وہ یہ کام کر رہے تو کم سے اس کو اس کی عجرت تو پوری تو آپ چالیس زار روپے ایک سال کی نماز آپ دیکھیں صحیح کہ ایک نماز کے کتنے روپے بنتے ہیں روپوں میں آپ لے کر آئیں بیس تیس روپے سے شاید زیادہ نہ بنتے ہوں آپ ایک بیس تیس روپے ایک وقت کی ایک نماز کے لیے نہیں دے سکتے آپ خیر اللہ خیر یہ مشکلات ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عجرت مانگے تو یہ عجرت کون دے گا جس کا مال ہے وہ عجرت دے گا یا جو کروار ہے وہ عجرت دے گا کہہ رہے ہیں جو کروار ہے وہ عجرت دے گا ساری بات ہے میں نے اٹھائے ذمہ داری میری وہ پوری کر رہا ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی عجرت کو ادا کروں اچھا یہ مطلع تو میں نے بتا جائے کہ اگر پہلے سے کسی کو معلوم ہوں کہ اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی پہلے سے مایوس ہو یا دوران سال کہیں مایوس ہو جائے تو پھر اس سے اعلان ساکت ہو جائے گا اور اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کو جو ذمہ داریاں بتائیں ہیں اعلان نہ کرنے کی صورت میں دو ذمہ داریاں آنگا نے بتائیں ایک یہ کہ مالک کے لئے رکھ لے ایک یہ کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے ان دو میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا پڑے گا اچھا اگر برقس کسی کو یہ معلوم مایوس تو نہیں ہو رہا لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ اگر سال کی وجہ پندرہ مہینے اعلان کروں گا تو مل جائے گا تو واجب ہے کہ پھر پندرہ مہینے اعلان کرے پھر اس کو سال سے آگے جانا پڑے گا البتہ آگے سیستانی کی احتیاطیں واجب ہیں کہ اس کو سال سے آگے تک جانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس کو صدقے والا یا اس کے لئے سمالنے والا آپشن کرنا پڑے گا اچھا اب سال کے بعد اعلان تو کروا لیا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم نے کہا سال تک اعلان کرانے کے بعد بھی کسی کو یہ معلوم ہے کہ پندرہ دن مہینے تک جائے گا یا تین مہینے اور کرے گا تو ملی جائے گا تو تو اس کو بڑھانا ہے لیکن معلوم نہیں ہے علم نہیں ہے یقین اتمنان کچھ نہیں ہے اعلان بھی کروا لیا تو اب یہاں پر اعلان جب سال پورا ہو گئے تو اب مایوسی شرط نہیں ہے ان آپشنز پر عمل کرنے کے لئے وظیفہ پورا ہو گیا آپ کا ذمہ داری پوری کر دیا آپ نے جتنا اعلان کرانا تھا سال بھر کا وہ اعلان کروا دیا اب اگر چاہے ابھی آپ مایوس نہ بھی ہوں البتہ مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتمنان ہو کے آ جائے گا وہ والی شرط نہیں ہے نہ پتہ ہے کہ آئے گا یا نہیں آگا اور مایوس بھی نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ کے پاس وہ آپشن دونوں آ جائیں گے کہ چاہیں تو اس کو مالک کے لئے سنبھال دیں اب اعلان و اعلان ختم آپ کے اس کو یا سنبھال دیں یا مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں درست جی یہ تو اب آپ کا ٹائم تو ہو گیا پورا انشاءاللہ باقی چلیں کچھ باتیں ہیں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک کلاس اور چلے گی یہ تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پورا کریں گے صل اللہ علیہ وسلم